کیا آپ نے پہلے کبھی ایسی جگہوں کے بارے میں سنا ہے جہاں پر جا کر بڑی سے بڑی ایجادات بھی کھلونا بن کر رہ جاتی ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر گھڑی کی سوئیاں بھی چلنا بند کر دیتی ہیں کچھ لوگوں کا تو یہاں تک بھی ماننا ہے کہ اگر تقریباً ایک میٹر کی دوری پر کھڑے ہو کر دو لوگ آپس میں بات کریں تو وہ ایک دوسرے کی آواز بھی صحیح طریقے سے سننے ہی پاتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے میکسکو کے اندر ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر آ کر سارے کے سارے الیکٹرونٹ ڈیوائسز بند ہو جاتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا یہاں پر آ کر گھڑیاں بھی کام کرنا بند کر دیتی ہیں یہاں پر سائنسدان بہت عرصت سے ریسرٹس کر رہے ہیں اس جگہ کا نام ہے زون آف سائننس انیس سو چھتر میں ایک کوئل کمپنی یہاں پر تیل تلاش کرنے آئی ان کے ساتھ اس جگہ پر ہوا یہ ان کے سارے ڈیوائسز کام کرنا بند ہو گئے جب انہوں نے چیک کیا تو وہاں پر ایک بھی ریڈیو سگنل نہیں آ رہا تھا ایک بار امریکہ کی آرمی نے اپنے میزائل کا تجربہ کرنا تھا وہاں میزائل سائننٹس زون کے اوپر سے ہوتا ہوا اپنے عدف تک جانا تھا امریکہ کی میزائل کی ہر حرکت اور لوکیشن پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے تھے لیکن ہوا یہ کہ یہ روکیٹ جیسے ہی سائننٹس زون کے اوپر سے گزرنے لگا تو اس کا رابطہ پوری طرح سے منکتے ہو گیا اس کی وجہ سے امریکہ کی میلٹری بہت زیادہ پریشان ہو گئی سترہ دن کے بعد میلٹری کو یہ پتا چلا کہ وہ روکیٹ سائننٹس زون کے جنوب کی طرف گر کر تباہ ہو گیا ہے سترہ دن کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گئے لیکن اس جگہ جانے کے بعد ان کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کرتے لیکن وہ ناکام رہتے ان پر اس جگہ ایک خوف ساتاری ہو گیا تھا لیکن اصل معاملہ تو تب پیش آیا جب انہوں نے یہ خبر ہیڈکوارٹر بھیجنا چاہی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ سارے آلات کام نہیں کر یہاں تک کہ ان کی گھڑیاں بھی بند ہو چکی تھی اس بات نے پورے میکسکو کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا بڑے بڑے سائنس دان اس جگہ کے اوپر تحقیق کرنے کے لئے آئے لیکن آج تک کوئی بھی سراغ ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا پچاس کلومیٹر کے اس سہرہ کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی بیرونی دنیا کے لگتے ہیں سارے ہوئے واقعات کو لوگ برمودہ ٹریانگل سے جوڑے ہیں کچھ لوگ اس علاقے کو جنات کی رہائشگاہ کہتے ہیں انسان چاند پر تو پہنچ گیا ہے لیکن اپنی دنیا کے بارے میں ابھی پوری طرح سے نہیں جانتا اس دنیا میں کچھ ایسے ایسے حقائق ہیں جن کو ابھی تک نہیں سلجایا گیا اس کے بارے میں جڑے ہوئے اور بھی بہت کچھ دلچسپ حقائق ہیں لیکن میرے خیال سے ان کا حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میکسکو کے اس زون آف سائنس کے بارے میں آپ کا کا خیال ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل فلیکٹ سنگ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دباہ لیجئے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹائکس اور واشنگ اللہ حافظ